حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الاللہ انتا سبحانہ قیمی کنتو من ازوالیمین قابل عزت قابل اعترام علماء کرام تحصیل چیئرمن اگی محبزادہ اسام صاحب مڑے معززین علاقہ مڑے پتریہ ڈاکٹر پرویز صاحب بڑے پرا اکرم بھائی زیشان بھائی ملک صاحب بیٹھے دن صاحب کا بلدیاتی ممبران مڑے دوستو مڑے بزرگو مڑے ساتھیو اسلام علیکم سب تو پہلے میں تہہ دل تو آپڑے بڑے پراہو اکرم تنولی صاحب دا اور بالخصوص ڈاکٹر پرویز صاحب دا کیونکہ ڈاکٹر صاحب ان دا ایک تے ان دے پراہو دا کراچی بھی الیکشن لگے دے اور دوسرا خود بیمار بھی انہارٹ دے اس نے باوجود انہے تھا ستائیسویں رمضان کو افطار دا اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین پروگرام دا نکات کی تا مجھ ناچیز کو بلایا باقی معززین علاقہ کو بلایا نعبزادہ اسام صاحب کو بلایا میں اپنی طرف ہو اپنے دوستانی طرف ہو ڈاکٹر صاحب دا اور اکرم بھائی دا اور خاص طورتہ آپ ستے پراہ ہوگی تو آئی دن ملک گلنواز صاحب انہا ترین دا شکریہ دا کردہ اور انہا کوئی یقین دلانا کہ جس طرح ہمیشہ تو ساں اسنال شفقت اور پراولی کیتی ہے انشاءاللہ تعالی اسی طرف ہو بھی پراولی دا سفر قائم و دائم رہ سی انشاءاللہ تعالی مڑے قابل عزت قابل اعترام بزرگوں اور دوستوں بنیادی گلے ہیں کہ آج بہت بڑا دن گزرے ہیں ستائیس رمضان دی بہت بڑی فضیلت ہے باقی ہزاروں سال دی عبادت اور اس ایک دن دی عبادت اس ایک دن دی عبادت باقی سالات افضل ہے تو آج اسی دن دی برکت نال اللہ تعالی فرمانے ان کے روزہ مسلمان مڑو استراختے اور اس تاجر بھی میں ہی دیساں تو میں اللہ تعالی کو لے دعا گوانا کہ اس بڑے دن دے صدقے نبی کریم دے صدقے جڑی کمی کتائیاں سنکھولو اس رمضان بھی ہوئین اے اللہ اس کو مکمل فرما اور جڑی سنکھولو کتائی ہوئین اس کو درگزر فرما اور استی تمام عبادات کو اپنے دربار بھی قبول فرما مڑے قابل عزت بزرگو اور پراہو آج اس تا ملک بہت ہی زیادہ نازک دور تو گزر رہے ہیں آج اگر ای ملک ریسی تے سیاست بھی ہو سی تے پراولییں بھی ہو سن جنبی بھی ہو سن پارٹییں بھی ہو سن اور اگر خدا نہ خواستہ ای ملک ہی نہیں تے نہ سیاست ہے نہ پارٹییں نہ جنبیں اور نہ کوئی اور گل ہے آج تسی آج ایسی آپ نے آپ کو مسلمان آختے ہیں اور رمضان دا بابرکت مہینہ بھی ہے اور اس تے باوجود تسی آج ایسی ملک دا ملک دی معاشی صورتحال دے ہو آج خدا نہ خواستہ ای ملک دیوالیا ہو چکی ہے آسان رمضان دا بابرکت مہینہ گزارے ایتھا علماء کرام بھی بیٹھے دن سفید دڑیاں والے مڑے پدری بھی بیٹھے دن مڑے نوجوان پراہ بھی بیٹھے دن کوئی ایک آدمی اس مجمع میں اٹھے کوئی ایک آدمی اور وہ آج چاہ کے اگل کرے کہ میں راتی سکون دی نیندر سینہ کیونکہ مڑے کار بے رزگاری نہیں اور میں مطمئنہ کہ کلا دا آٹا مڑے بچے نہ پورے تو خدا کی قسم اسی سیاست ایتھا ہی چھوڑنا مستے تیاراں کوئی ایک آدمی اٹھے اس مجمع میں ہاتھ چاہوے اور آخر کہ جی جڑے اس ملک دے معاشی صورتحال ہے میں اس تو مطمئنہ یا جڑی سیاسی قیادت اس ملک دی قیادت لگی دی کر دی ہے میں اس کو مطمئنہ کہ میں اور لابزادہ آسام صاحب دونے آج ہی اپنی سیاست ختم کرنا ہوں اس کے تیاراں پینتیس سال اس ملک کو مڑے دوستوں اور پراؤں لٹیا گیا ہے پینتیس سال اور یہ لٹھنا والا میں نہ یہ لٹھنا والے تس ہی نہ ہو اس ملک کو دیوالیا کرنا والے میں یا تس ہی نہ ہو اس ملک کو دیوالیا کرنا والا شریف خاندان ہے اور نواز شریف اور اس کی اولاد ہے آج کتھ ہے نواز شریف دا بیٹا آج کتھ ہے نواز شریف دی بیٹی آج نواز شریف آپ کتھ ہے بگوڑا چور ایتھا چادر با کے آنن فنکاری اور ڈرامے بازی شروع ہو جلدی ہے آج تے میت نواز دی بیٹی دا فرزان دا سفتر تو پیدا ہوئے گڑی ابی بولا بچ توڑی پروری شوئی امانسرہ شہر بچ اور شادی کو لباد تو رینی رائیون دے مال بچ خدا کی قسم توڑی نسل دا اس تناول دی بیٹی دا کوئی تعلق نہیں تناول دی لوگا سی لوگا میہا نوازادہ آسام ہے جڑے پیدا بھی اس بیٹی بھی چویاں اور دفن بھی اسی مٹی بھی چوسا انشاء اللہ تعالی یا تے تسی سارے تناول والے مانے بزرگو اور پراؤ اس گلت اتفاق اور اتعاد کر چھڑو کہ تسا کو کسی قسم دے ترکیہ دی کم دی ضرورت نہیں یا تے تسی اس گلت اتفاق اور اتعاد کر چھڑو کہ تسا کو روزگار دی ضرورت نہیں تسا کو علاج دی ضرورت نہیں تسا کو تعلیم دی ضرورت نہیں یا تسی مہنگائی تو متاثر نہ ہو اور اگر تسی آختے ہو کہ تسا کوئی علاج دی ضرورت ہے پچھو اس شخص کو لو جس کو تسا وارڈ بکسیں پار کے ڈاکٹر صاحب گل کی تھی بکسیں نہیں تسا بوریاں پار کے اس کو وارڈ دیتا سا بوریاں پار کے کوئی ایک آدمی اس مجھے میں بھی اٹھا ہے اور آخ ہے کہ صفتر سونس پوری یون کونسلویچ ایک اسپتال بھی بڑھائی ہے تو تو ستے وارڈ دا مستحق ہے آخ تہمی غریب وستے سیاست کردان غریب دی غربت مٹسی جدو غریب دے بچے کو تعلیم ملسی چھوڑ دے ہو یونیورسٹی کو ہائی سکول کو سیکنڈری سکول کو ایک پرائیمری سکول مو کو دس چھڑو ایک کمرے دا جیڑا اس شخص نے بڑھائی ہوئے جس میں اے تو ستے غریب بچے بیٹھے دیں غریب بچے چھوٹے بچے آسے بیٹھے دیں اینا بچے کوئی بچے تعلیم حاصل کر سکتا ہو گئے پھر بھی تو ستے وارڈ دا اقدار ہے آج اکرم بھائی داکٹر پرویس صاحب افتاری رہی جس روڈ تو ہاں سی آئے ہاں اس سی بنیاد مڑے والد سڑ رہی ہاں سی اگل ٹھیک ہے اور اس کلو بعد ڈیڑھ کروڑ رپے ہے جی نواب صاحب دا ڈیڑھ کروڑ رپے دا کم فرید صاحب کیتے ہیں تے جڑا آدمی جس کو تساں دہو جی میں خود صوبائی سیمبلی دا الیکشن لڑے آسا مو کو تس تی پوری یونین کونسل بچو ایک سو تے چھ وارڈ ملے آسے مڑے مقابلے بے علی محمد لالے اکتیس سو وارڈ کے دا سا اس یونین کونسل بچو نواب صاحب کو بھی غالباً ست سو یاٹ سو اسی طرح ملے آسے تے سفتر کو اور سفتر دے پراہو کو ساڑھے سات آزار ووٹ تو سن دیتا ہے ساڑھے سات آزار مڑے بزرگو اور پراہو چاہی دائی آسا جس طرح نواب صاحب گل کی تھی کہ تھا وہ سونے دیا ٹائلہ بھی لاندھا تے کھاٹا سا دے ہو اگر کسی فرد وائد کو فائدہ ملے ہے ٹھیکے داری دی مد بچ پراپٹی دی مد بچ تے اس تے جواب دے تس ہی لوگ نہ ہو اگر اس علاقے بھی کسی فرد وائد کو فائدہ ملے تو اس تے جواب دے تس ہی نہ ہو لیکن غریب جتہ آسا اتھا ہی رہ گیا این روڈ دی بنیاد مڑے والد رہی بعد میں ڈیڈ کروڑ رپیہ تو اب زیادہ فرید صاحب دل گیا بیجلی دا کچھ کم پہلے عبیب صاحب کیتا آسا ٹرے ٹرانس فارمر مڑے والد دیتے آسے وارٹر سپلائی سکیم مڑے والد دیتی آسی ایک کلومیٹر مزید روڈ نواب صاحب کرنا آسا لیکن چونکہ اسیمبلی ارلی ڈیزالو ہو گئی اللہ کرسی ایک پراہ کر دے اسیمبلی برخواست ہونا دی تو میمبر نہیں رہا دے دوہ پراہو کو اللہ تعالیٰ سوال میئر بڑھائے نواب زیادہ آسان دستی خدمت کرسی انشاءاللہ تعالیٰ تو اسے ہم کو روڈ بڑھا کر دے سی انشاءاللہ تعالیٰ تو مڑے بزرگو اور پراہو دے ہو گل کرا صاف تے باندھی نہ فنکاری دی چادر بڑھا آن دے تے نہ فضول گلہ کرنا دی ضرورت ہے اور بے مقصد گلہ جنا دا کوئی فائدہ نہیں عوام کو یہ تھا میں صبح کو لو کہن کی راتی تک تو سنال بیٹھ جلا مانج لیڑی ہو گئی مانج کانگڑ ہو گئی کہا کب چھوڑیا چار گڑے کہا ہو گیا چھے بکریوں ہو گیا چھے منجی ہو گیا اے نہ گلہ نہ کوئی فائدہ نہیں مقصد دی گل ہو گئی کہ بھائی تو سمستے اسپتال ہے تو سمستے روڈ ہے تو سمستے سکول ہے تو سمستے پانی ہے تو سمستے روزگار ہے تو سمستے بجلی ہے یہ بچے جدوں بڑے ہو سننا جی یہ تو سن کو لے گل نہ پوچھ سن یا رو مداری چور کمیشن خور ڈاکو دادا ماد ڈاکو بیوی دا خاوند یہ تھا چادر با کے آیا سا اور تُس نال جذباتی گلن کی تیا سیا اور تُس ہم ووٹ دیتا سا خدا کی قسمینا بچے نال ظلم کر دے ہو تُسی اپنی آنہ والی نسل نال ظلم کر دے ہو کاتانمو کو ووٹ نہ دے ہو کاتانمو اب زیادہ فرید کو ووٹ نہ دے ہو لیکن دیانتدار کی عادت آگا آنو اے جے لوگ آگا آنو جڑے اپنے علاقے نال اپنے ملک نال اپنی قوم نال مخلص ہوئے ہیں جنہ بھی دیانتداری اور سچائی ہوئے جنہ بھی ایمانداری ہوئے پوری جوسی کروڑی دا ایک غریب بچہ دا سو جڑے سروزگار تا لائے ہو گئے ایک بچہ ہسی پھر بھی الیکشن چھوڑنا مستے تیارا اور اگر نہیں لایا آج آپ نے روٹ دی آلت دے ہو پانی نہیں بجلی نہیں سکول نہیں اور اے میں نے تُس تا ڈپٹی پرائیم منسٹر رہے ہے اج بھی ڈپٹی پرائیم منسٹر ہے کہ تُسی لوگ کس گلہ وستے پھر ووٹ دے دے ہو ووٹ تے کمہ وستے ہیں کارکردگی وستے ہیں دہو کارکردگی دی گل اسام صاحب کی تھی فرید دی میں تو سنگھو دعوت دے نا ترغر جلو پچیس ارب رپے دا کم چار سال بچ لائے خانسٹر مکمل کیتے ہیں پچیس ارب رپے دا الحمدللہ دس بی ایچیو اسپتال بڑھائیں دس ارب دا ہونے ایک پل دریائے سنو تا شروع ہوندہ ہے چار سو کو لے زیادہ نوجوانوں کو روزگار دیتا ہے اور میں خدا کو گواہ بڑھا کے آختاں رمضان دا ببرکت میں ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہویا اور تو سن لوگا اعتماد کیتا انشاءاللہ تعالیٰ مریم دے خواہند کو میں شکست دیسا انشاءاللہ تعالیٰ مڑے بزرگو اور پراؤں جس طرح میں گل کی تھی اج آپڑے ملک دے آلات دہو اجی مہنگائی کس تھی وجہ تو ہے پینتیس سال اس ملک کو نواز شریف شاباز شریف مریم نواز اور استخاندان سن لٹے ہیں اس کو پہلے سیاست ڈرائنگ رومہ دیا تک محدود آسی الحمدللہ اسا سوڑ عوام دیا کوک تا تافز کیتے ہیں مڑا والد جدو تحصیل نازم آسا جدو ایمین ہے آسا الحمدللہ سیاست کو غریب دروازہ تک پہنچا ہے نواز شریف بگوڑا پہلے رائنگ روم پہ بیٹھ کے ٹکٹ دے ہوئے آج الحمدللہ اس دی یہ محنت ہے اس دی غریب تب کی دی نمائند کی ہے جڑی اسا محنت اور لڑس کیتی ہے غریب بستے کہ آج اس دا داماد تناول دی گلی گلی بچ لور لور ہوئے دا پھر دے انشاءاللہ اور اسی طرح اسی سیاست کو مزید مضبوط کرساں غریب کو مضبوط کرساں تستے حقوق دا تافز کرساں اور دن رات تستی خدمت کرساں انشاءاللہ مڑے بزرگو اور پراؤ میں صاف کل کرنا دا دیا تو اب زیادہ آسام صاحب بیٹھے دن جتنے امیدوار سو بھی تک کھلتے دن تو اسی سارے دی نظر سانی کرو لیکن میں علی لعلانے گلاج واضح کرنا چاہنا کہ اس دا امیدوار مڑے جنبے دا امیدوار لائک خان دے گروپ دا امیدوار میں اس کو پہلے گلالا کی نہیں کی تھی اس دا امیدوار انشاءاللہ تعالی نعبزادہ فرید صلاح الدین ہو سی انشاءاللہ اور مڑے والد کو تسی بخوبی سیان دے کیسی جڑی گل کر دیں پھر اس دا پورا بھی رہنے انشاءاللہ اس دا بلدیاتی الیکشن بیچ لہو جی بلدیاتی الیکشن کو پہلے گزارش کر کے نہ کہ اس دا اور نعب صاحب دے خاندان دے ست الیکشن اس دا امیدوار دے خلاف لڑن قدیہ سی جتے ہیں قدیہ جتے ہیں لیکن آج اگر اس ہی ایک سٹیج تا بیٹھے دیاں نہ مڑی نظرہ تلین نہ نعب صاحب دی نظرہ تلین اس دی وجہ یہ ہے کہ قدیہ سا سٹیج تا کوئی ہے جی گل نہیں کی تھی ایک ایدوار دی عزت تا خیال کی تے ہیں اور سیاست ہون دی عزت اعترام نال ہے لیکن یہ ایک بیخیرت آدمی ایک زلیل آدمی جڑا اس مٹی دنی اس آر کے اس ڈسٹرک مانسری دی سیاست بچ گندگی شامل کی تھی بلدیاتی الیکشن بھی اساں ڈٹ کے مقابلہ کی تے ہیں اس ہام صاحب بیٹھے دیستا کروڑی جنلن کونسل بھی اساں غالباً آٹھیاں نو پولنگ سٹیشن جتن لیکن پھر بھی کوئی مو ہے جی لوگ کی گل نہ اساں کیتی ہے نائنہ کیتی ہے کیا جیسی ایک جگہ بیٹھے دی میں ایک سال ہوئے جس آدمی نعب صاحب تا مقابلہ کیتا میں اس تا کوئی گل نہیں کیتی حالانکہ وہ جگہ جگہ بڑی آت تک گری دیا گلان کر دا رہے لیکن چونکہ اس تا سنال مڑے خاندان نہ لیکھ وقت لگے دا اس وستے میں اس تے بارے بھی کوئی گل نہیں کیتی لیکن یہ لوگ مجبور کر دیں دیو جی صف تر آخت ہے کہ جی میں غریب وستے سیاست کر دا اچھی گل ہے کہ اگر تو غریب وستے سیاست کر دے تو تے سلنا ٹکٹ کسی غریب ورکر کو دیوے آن خدا کی قسمہ سے بھی اس تیمائیت کرا اس ٹکٹ دیتا ہے ایک نو دولتی کو جنہاں نند امیدوار آسا اور او شخص نیبزد ہے اس ہوتا نیب دا کیس ہے اس ہوتا نیب دا کیس ہے اس ہوتا کرپشن دا کیس بڑھایا آسا اور او جیل گیا آسا اور آج بھی یہ تاریخہ مگتت ہے اسے ایک دل میں ایک جگہ بیان میں چاہے یارا سفتر سونا سی ٹرانسفارمر لا چھوڑے مڑے گمانی آج تک کچھ نہیں کرا کیا جناب نیب والی سرکار سفتر اسی ٹرانسفارمر توڑے کارا ہوتا لائے اس ہوتا ہوتا نہیں پتا لیکن میں یہ گل ضرور کر دا کہ توڑا گرام میربانڈی جنہا روڈ ہے او بھی لائک خان مڑا ہے توڑے میربانڈی دے گرام ایجنی پیش دی لگی دے او بھی لائک خان لائی ہے توڑے کارا ہوتا جا ٹرانسفارمر لگے دے او بھی لائک خان دے فندہ لگے دے انشاءاللہ تعالی اور دوسری گل اصلا موڑے والد جدو ہے میں نیا سے دو پانی دے سکیما کرائی ہیں وارٹر سپلائی سکیما او دونے دے پیپ اج بھی تسی اس تب بیڑا اس کو بیڑا آختیں نستی زبان دے پتہ نہیں تسی کی آختیں ہو اج بھی اس تب بیڑا کھوڑو شدوڑا دی اور اس تب بیڑے سکیما پانی آن دی اج بھی اس تب بیڑا کھوڑو پہ پر سن چوری کیتی دی ہے اپنے کارا پر دفنا آئے دن تو اے جی گل نہیں کرنی چاہی دی رہب والی سرکار جس طرح تسی کل شرمندہ ہو لوگ تو سنگو نہیں سینڈ دے لیکن میں تسا کچھا چٹھا سینڈنا تو اس تب جلن دی کیونکہ لوگ تو سنگو برداشت نہ آسے کر دے اور میں خوش ہے اس گلہ تھا کیونکہ میں عوامی سیاست دا کائلہ اور میں عوامی سیاست کو پسند کر دا کہ ہر آدمی آپ نے ایک کینڈیڈیٹ نا ڈائریکٹ ہوئے آپری ڈائریکٹ گلہ ہے بہرحال جی گل کافی لمبی ہو گئی مانے دوستوں اور پراہو مو کو خدا گوا ہے کسی گلہ دا ڈر اور خوف نہیں اچھا ایک آخری گزارش کر سا پھر اجازت کے انسا سوشل میڈیا تھا سارے دیکھتا ہیں اس وسطے میں گل ذرا ضروری ہے کرنا یہ مخالفین ہے کی دوئے کولا پوچھتیں یہ شہریہار کوئی ٹکٹ مل دے نہ 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 نہیں مل دا پتروں ٹکٹ بھی مل سی انشاءاللہ اور تو سن کوئی الیکشن بھی آ رہا سا انشاءاللہ بہرحال جی میں کافی لمبی گل ہو گئی انشاءاللہ مزید آنا جلنا بھی لگیا رہی سی اور انشاءاللہ سی توستیزت بھی کر سا احترام بھی کر سا اور خادم بڑھ کے تو اسی خدمت کر سا انشاءاللہ میں تمام دوستان دا پراوان دا نوجوان ساتھیان دا جلے بلدیاتی ممران آئے دن انہ سارے دا شکریہ دا کر دا اور ایک دفعہ پھر اپنے پراہوزی شان دا اکرم بھائی دا کاری صاحب دا ڈاکٹر صاحب دا تمام اہلیان علاقہ دا شکریہ دا کر دا اللہ تعالیٰ سا سارے کو اتفاق اور اطاعت دے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سارے دا ہمیوں ناصر ہوئے وما لینا اللہ الولا